حضرت حسن بصیر رحمت اللہ تعالی نے اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں امیر قبیر شخص تھا بہت امیر تھا اور بسرا کی گلیوں میں غریبوں کی خدمت کیا کرتا تھا اچانک میں نے ایک حسین عورت کو دیکھ دیا اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا اس عورت نے مجھے کہا امہ دش نہیں تجھے شرم نہیں آتی میں نے کہا ممن کس سے شرم آؤں اس نے کہا وہ جو آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہے اور دلوں کے پشیدہ رازوں کو جانتا ہے تجھے شرم نہیں آتی تجھے حیاء نہیں آتی کہا اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا حسن بسری اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں فرمایا اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا لیکن وہ اتنی حسین تھی ایسی خوبصورت تھی میں پھر بھی مسلسل اسے دیکھتا رہا اور دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر آخر اس نے کہا کیوں بار بار مجھے دیکھتا ہے میں نے اس عورت کو کہا کہ تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ تیری جیل جیسی آنکھوں میں دوبنے کا جی چاہتا ہے اس عورت نے کہا اچھا تو ایسی بات کرتا ہے تو یہاں انتظار کر وہ عورت اپنے گھر میں چلی جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد کہا میں انتظار کر رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ آتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک تشت ہے اور اس تشت کے اندر اس پر ایک کپڑا ہے کہا میں نے کپڑا اٹھایا تو اس میں اس کی دو آنکھیں تھی اس نے اپنی دو آنکھیں نکال کے اپنی خادمہ کو دے دی کہ اس کی وجہ سے اس کا دل دین سے دور ہوا ہے مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے کہا اس پر ایک کاغذ تھا کاغذ پر لکھا ہوا تھا مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں جس سے ایک مرد فتنے میں مقتلا ہو جائے میری بہنیں جو اس گفتگو کو سن رہی ہیں ان کی بارگاہ میں بھی ارض ہے وہ بہنیں جو گھنٹو آئینے کے سامنے گھڑی رہتی ہیں فقط اس نیت سے کہ اپنے بالوں کو یوں سوارے کہ مردوں کو فتنوں میں مقتلا کریں یا کسی دکان میں جا کر کپڑے خریدتے وقت ان کے ذہن میں فقط یہی خیال ہوتا ہے ایسے کپڑوں کا انتخاب کریں گی کہ جن سے مردوں کو فتنے میں مقتلا کریں گے یہ بھی امت کی بیٹی ہے جس کی ایک دعا سے ایک شخص ولی کامل بن گیا حسنِ بصری بن گیا حسنِ بصری فرماتے ہیں جب اس کی آنکھیں دیکھیں میں تحکم بھو بیٹھا مزار و کتار رو رہا تھا روتے ہوئے میں گھر چلا گیا پوری رات میں روتا رہا پوری رات توبہ کرتا رہا استغفار کرتا رہا حسنِ بصری فرماتے ہیں فجر کی آزان سنی اچانک خیال آیا اس عورت کا شکریہ تو ادا کروں کہ جس نے اپنی آنکھیں میرے لیے میری دھیم کے لیے میرے ایمان کے لیے اور توبہ پر استقامت کی خاطر قربان کر دی کہا میں اس کے گھر گیا جو ہی اس کے گھر پہنچا تو ادھر اس کا جنازہ نکل رہا تھا اس کی موت واقع ہو چکی تھی کہا میں رات گھر آیا میں رات سو گیا میری آنکھ بند ہوئی میں نے اس عورت کو خواب میں دیکھا میں نے کہا کوئی نصیرت کر اس عورت نے کہا کہ جب تنہائی میں ہو اللہ کا ذکر کرتے رہو اور جب صبح کرو تو استغفار کرو شام کے وقت استغفار کرو کہا میں نے اس وقت توبہ کر لی ایک عورت میری توبہ کا سبب بنی ایک عورت کے وجہ سے مجھے توبہ پر استقامت ملی یہیں حسن بسری پھر وہ واقعہ بھی آتا ہے وہ دور بھی آتا ہے ان کا ڈر کتنا ہے ان کا تقویٰ کتنا ہے پریزگاری کتنی ہے یہیں حسن بسری ایک دن ایک شخص نے حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہے حسن بسری کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم سے جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر یا حنانو یا منانو پڑتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا حسن بسری فرماتے ہیں کاش میں وہ شخص ہوتا کاش میں وہ شخص ہوتا کہا گیا کہ جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا ہزاروں سال جہنم میں رہے گا یا حنانو یا منانو پڑتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا کہا کاش میں شخص ہوتا انہوں نے کہا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں آپ تو بزرگ ہیں اللہ کے ولی ہیں کہا تم میری بات نہیں سمجھے وہ جو جہنم سے نکالا جائے گا کم از کم نکلنے کی زمانت تو ہے اس سے یہ تو پتا چل رہا ہے کہ ایمان پر موت واقع ہوگی مجھے اپنے ایمان کی زمانت نہیں ہے میں نے اس لیے کہا کہ اگر مجھے یہ زمانت بھی مل جائے کہ میں وہ ہوں تو وہ بھی مجھے قبول ہے کم از کم ایمان تو سلامت لے کے جاؤں میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے خوف نہیں ہے در نہیں ہے پھر فرماتا ہی یہ درتے بھی ہیں یہ درتے بھی ہیں لیکن ان کے در اور ہمارے در میں فرق کیا ہے ان کے در اور ہمارے در میں فرق کیا ہے وہ ایک سے درتے ہیں کسی دوسرے سے نہیں درتے ہیں فرق کیا ہے وہ ایک سے درتے ہیں ایک سے درتے ہیں کسی دوسرے سے نہیں درتے ہیں ہم اس ایک سے نہیں درتے ہیں اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں یہ فرق ہے ہم اسے ایک سے نہیں ڈرتے ہیں اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں